تو چلیے ہم لوگ شٹارٹ کرتے ہیں ساتھیو آج ہم جس پروجیکٹ کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں اس پروجیکٹ کا نام ہے فورساج فورساج بجنس پلان میں ٹیم گلوبل کے اندر آپ کا سبھی کا ہاردگ سواگت ہے ساتھیو آج جمانہ بدل گیا ہے آج سسٹم بدل گیا ہے بجنس کرنے کا سسٹم بدل گیا ہے پیسہ کمانے کا سسٹم بدل گیا ہے آپ کو اچھے سے معلوم ہے کہ اگر کسی کو ایک اچھے شہر میں گھر لینا ہے ایک اچھے فیملی میں رہنا ہے یا پریوار کو اچھے سکول میں ایڈمیشن کروا کے اچھے کلاس میں پڑھوانا ہے اچھے فیملی چاہیے تو آپ کو ایک شہر میں میریمم جو آپ کا ایوریج جو کسٹ پڑھتا ہے نا کھرچے کا وہ پڑھتا ہے چالیس سے پچاس آزار روپے مہنا مطلب اگر آپ شہر میں رہنے جاتے ہو تو آپ کو چالیس سے پچاس آزار روپے مہنا ملتا ہے لیکن ایک میڈل کلاس فیملی کی اگر میں بات کروں اگر گورنمنٹ جوب ہے تب تو آپ آرام سے کسی طرح دال ڈوٹی چلے گی لیکن جمین نہیں خرید پائیں گے پروپٹی نہیں لے پائیں گے بچوں کو اچھے ایجوکیشن نہیں دے پائیں گے نورمل چلتا رہے گا چالیس سے پچاس آزار روپے میں تو آپ کو کیا آپ کے پاس ایسا کوئی بیجنس کیا ایسا کوئی کونسپٹ ہے جو آنے والے دو مہنے آنے والے تین مہنے آنے والے چھے مہنے میں آپ ایک لاکھ روپے یا دو لاکھ روپے یا تین لاکھ روپے مہنے کمانا شروع کرتے ہیں اگر نہیں تو ساتھی ہو یہ فورس آج آپ کے لیے ہے یہ فورس آج کا سسٹم آپ کے لیے ہے آپ کے لوگوں کے لیے ہے تو ہاں ہم لوگ پورا کونسپٹ کے بارے میں جانکاری لیں گے کہ فورس آج کا پرڈیکٹ کام کیسے کرتا ہے اور انکم کیسے آتا اور یہ جمانہ کیوں الگ ہے ساتھی ہو ہم لوگ آج جس پرڈیکٹ آج جس پرڈیکٹ فورس آج کے اوپر بات کریں گے دیجیٹل گولڈ کیسا ہوتا ہے سونا تو میں نے سنا بھی ہے لیکن دیجیٹل گولڈ کیسا ہوتا ہے دیجیٹل گولڈ کا مطلب ہو گیا لیڈرز انٹرنیٹ پہ چلنے والا سونا آج کے ٹائم کا انٹرنیٹ پہ چلنے والا سونا اگر انٹرنیٹ دیجیٹل گولڈ بولتے ہیں میرا کہنے کا مطلب ہے کہ اب وہ جمانہ چلا گیا اب وہ جمانہ چلا گیا جب اردان پردان کا کام ہوا کرتا تھا جب سونا کے سکھے سے لندین کیا جاتا تھا چاندی اور پتل کے سکھے سے لندین کیا جاتا تھا یہ جمانہ ختم ہو گیا اب جمانہ ہے کس کا اب جمانہ ہے آپ کے سامنے پیپر منی کا جمانہ ہے اور پلاسٹک کارڈ کا جمانہ ہے الیکٹرونک کا جمانہ ہے کرپٹو کرنسی کا جمانہ ہے آج کے ٹائم آپ یہ چار چیزیں آج دیکھ رہے ہو لیکن معاف کیجے گا یہاں پر ہو سکتا ہے کہ آپ کو کرپٹو کرنسی کے بارے میں جانکاری نہیں ہے لیکن آپ کو تینی چیزوں کے بارے میں جانکاری ہے پیپر منی پلاسٹک کارڈ اور اور الیکٹرانک منی کے بارے میں جانکاری ہے الیکٹرانک منی جیسے فون پہ گوگل پہ سے ہم لوگ لیندن کرتے ہیں پلاسٹک کارڈ جیسے ایٹی ایم کارڈ سے ہمیں استعمال کرتے ہیں کیا آپ مجھے صحیح بتائیے کیا آج کے سمیے کے دوران کیا یہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ پیپر منی ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے جیسے یہ ختم ہو گیا یہ ختم ہو گیا یہ ختم ہو گیا لیندن کرنے کے طریقے میں راستے میں اگر یہ تینوں کی تینوں ختم ہو گیا ہولی ہولی نہیں لگ رہا آپ کو کی پیپر منی ختم ہو رہا ہے بہت کم لوگ آپ چائے پینے جاتے ہو پانچ روپے کا بھی سمان لیتے ہو دس روپے کا بھی سمان لیتے ہو سبجی کریتے ہو سیدھا بولتے بھائی آپ فون پہ کروالے گوگل پہ کروالے پیسہ رکھنے کی ایسی لت سی چھوٹ گئی ہے کیش رکھنے بینک جاؤ تو بینک دس ازار سے زیادہ کیش نہیں دیتا بینک والا بھی بولتا بھائی آپ پہ نیٹ بینکنگ کا استعمال کرو موائل بینکنگ کا استعمال کرو اینے کا مطلب ہے وہ سیدھا بولتا ہے نہ تم پلاسٹک کارڈ کا استعمال کرو نہ تم پیپر کا استعمال کرو تم اگر استعمال کرتے ہو تو اس کا استعمال کرو لیکن جھنجڑ تو یہاں پر بھی آ کے یہاں پر بھی آ کے کڑی ہو جاتی ہے چلو پلاسٹک کارڈ بھی ہولی ہولی کھتم ہوتا چلا جا رہا ہے پیپر منی بھی کھتم ہوتا چلا جا رہا ہے یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی لیکن کیا لگتا ہے کہ اب یہ چیزیں نہیں ختم ہوں گی آنے والے سمیں میں لفترانی کھمانی انٹرنیٹ پہ چلنے والی فون پہ گوگل پہ اس کے جگہ جو سمیں لے رہا ہے وہ کون لے رہا ہے اس کے جگہ سمیں وہ لے رہا ہے آپ کا کرپٹو کرنسی وہ لے رہا ہے آپ کا کرپٹو کرنسی ٹھیک ہے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انٹرنیٹ پہ چلنے والی جو کرنسی ہے اس کو ہم لوگ کرپٹو کرنسی بولتے ہیں مطلب کرپٹو کرنسی ایک ڈیجیٹل مدرہ ہوتا ہے جس کو کھریداری یا سروس کے لئے استعمال کی جاتی ہے جو کی الکٹرونک سسٹم کے مادیم سے کام کرتا ہے یہ انٹرنیٹ کے پروٹوکول کے مادیم سے چلتا ہے جو کی دیسینٹرلائز کرنسی بھی کہا جاتا ہے جس کا مطلب ہے کہ اس پر گورنمنٹ یا کوئی بھی انسان کا کنٹرول نہیں ہوتا ہے مطلب بلوکچین ٹکنولوجی کے مادیم سے کام کیا جاتا ہے جو کی دو ہزار بیس میں سپریم کوٹ آف انڈیا نے اپنے بھارت میں مانتہ دے دیا کہ آپ اس کا لیندین کر سکتے ہو ٹرانجیکشن کر سکتے ہو کرپٹو کے مادیم سے بلوکچین کے اندر ٹھیک ہے اب بات آتا ہے کہ جو دنیا کے سب سے پہلے کرپٹو کرنسی آپ کے مان میں ہوگا سر یہ عجیب سی کرنسی کے بارے میں آپ بتا رہے ہو کیا چیز ہے یہ ڈیجیٹل گولڈ انٹرنیٹ پہ چلنے والی کرنسی ہے کیا چیز ہم تو فون پہ جانتے ہیں نیٹ بینکنگ جانتے ہیں موبائل بینکنگ جانتے ہیں لیکن کرپٹو کرنسی نہیں جانتے ہیں کیا ہے یہ چیز ساتھیوں میں بتا دوں بٹکوائن کا سورے ادھائے ڈیجیٹل کرنسی سب سے پہلا جو کرپٹو کرنسی مارکٹ میں آیا وہ آیا بٹکوائن سن 2009 کے دوران بٹی ٹی کے بلوکچین پہ جس کا نرماتہ ساتوں سی ناکا موتو جی تھے جس کی قیمت ماتر چھے روپے تھا 2009 کے دوران پان سے چھے روپے تھا لیکن آنے والے 2020-21 تک 50-55 لاکھ روپے ایک کوائن کا ویلی ہو گیا کہنے کا مطلب ہے کہ کرپٹو ورلڈ کا جو مارکٹ کیپ ہے ایک ارب ڈالر سے بھی جادہ اس کا ارث ہی ہے لیڈر کہ کرپٹو کرنسی کا جو مارکٹ کیپ ایجیشن ہے سوہ سو لاکھ کروڑ بٹکوائن کا اکیلے مارکٹ کیپ 50.57 لاکھ کروڑ ہے یہاں تک کہ اگر میں بات کو ریلائنس ریلائنس انڈسٹیز کی ریلائنس انڈسٹیز مارکٹ کیپ ساڑھے تین گناہ جادہ ہے بھائی ایمنت جی پلیس سکرین پہ شیئر کچھ نہ کریں نہیں تو میں یہاں سے ریموو کر دوں گا دیش میں کرپٹو کرنسی میں کم سے کم ایک سے لے کے 1.20 کروڑ نویشک ہیں جاہیت تھی بات ہے کہ آپ دیکھئے 1955-56 سے لے کے جب سے اپنا دیش اجاد ہوا سن 2020 تک قریب قریب جادہ نہیں 85-90 لاکھ ہی لوگ ماتر کرپٹو کرنسی کی بینکو کے اندر LIC کے اندر اپنا کھاتا کھلوائے ماتر 80-90 لاکھ لیکن اگر میں بات کرو سن 2009 سے لے کے سن 2020 تک ماتر 11 سالوں کے دوران قریب قریب سوہ کروڑ لوگ انوج جھا سر پلیس سکرین پہ شیئر مت کریں سر ٹھیک ہے ماتر ماتر 11 سالوں کے دوران سوہ سو کروڑ لوگ مارکٹ کے اندر آئے اور کرپٹو ورڈ کے اندر آئے جس کے کارن کرپٹو مارکٹ کافی زیادہ پاپولر ہو گیا اور بھارس سرکار کو اس کو منجوری دینی پڑی اس کے اندر مانتہ دینی پڑی لیڈرز تو ساتھی اگر میں بات کرو 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 کرپٹو کرنسی کی تو سب سے پہلی بات کہ اس میں کسی پرکار کا کوئی بھی فرود نہیں ہو سکتا یہاں پر کسی کی identity نہیں چیک کر سکتے آپ یہ immediately statement مطلب ایک منٹ کے اندر جو بھی ہوگا ایک منٹ کے اندر لے دیر کیا جائے گا transaction کیا جائے گا پورے ورلڈ وائیڈ یہاں پر دنیا کا ہر ایک آدمی اس کو access کر سکتا ہے مطلب بہت ہی کم transaction charge کے روپ میں اس کو آپ لین دین کر سکتے ہیں transaction کے روپ میں اس cryptocurrency لیکن جواب آئے گا سر یہ پیسے کا لین دین تو ہم لوگ bank کے مادیم سے کرتے ہیں server کے مادیم سے ہوتا ہے لیکن اس crypto کا لین دین ہم کس کے مادیم سے کرتے ہیں تو اس کا ایک ہی ایک جواب ہے وہ ہے blockchain technology وہ ہے آپ کا blockchain technology کے مادیم سے ہم لوگ cryptocurrency کا استعمال کرتے ہیں اگر میں اس کے بارے میں جھوڑا سا اور آگے بڑھوں تو آپ blockchain کے استعمال ہے کافی ساری چیزیں بلوکچین میں پیدے ہیں سرکچھا ہے پاردرسی ہے سستی چیزیں لین دین میں بچت ہو جاتا کسی پر دھو کھا دھڑی نہیں کیا جا سکتا اس میں کوئی بچولیا نہیں آجاتا مطلب ہر چیز یہاں پر سمبغ ہوتا ہے digital پیشان کے روپ میں ساتھی کافی زیادہ چیز یہ data leak ہونے سے چوری ہونے سے بچائے جا سکتا ہے پیسہ آپ کا ہے لیکن بینک والا بولتا نائی بھئی ایک لاکھ سے زیادہ میں cash دوں گا چاہ آپ کے کھاتے میں 10 دن کر میرا پیسہ میں جیسے مرڈ لین دن کر ہوں کیونکہ بھارت سرکار کو ٹیکس سے مطلب ہے پھر بینک اپنی مرڈ کیوں چلاتی ہے شاید یہ چیزیں ہماری سمجھ سے پرے ہیں leaders اسی لیے ضرورت ہے ہمیں blockchain کی اسی لیے ضرورت ہے ہمیں crypto کی کہتے ہیں کہ جو عوض سکتا عوض کی جننی ہوتی ہے سیم اسی پر leader آج کیوں ضروری ہے blockchain وہ میں نے آپ کیلئر کیا کیوں ضروری ہے cryptocurrency وہ میں نے آپ کو کیلئر کیا کیونکہ ہم بینکوں کے غلام نہیں ہے چار چار پانچ دن میں اپنے پیسے کے لئے انتجار کروں روز روز جا کے میں cash نکل واؤ میرا پیسہ میں جیسے مرجی نکل واؤ تم روکنے والے کون ہوتے ہو بینک تو ہمیں ساری چیزیں لیتی بھی ہیں اب یہاں پر ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ ہے انسرنس ڈیپارٹمنٹ ہے انرڈی لیب بجلی بیوار کے کچھ کمپنی ہے ریال اسٹیٹ کے کچھ کمپنی ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کی بلوک چین کے اندر ہولی ہولی اپنا سسٹم کام کر رہی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا سنا بھی ہوگا کی نیوز پیپر کے اندر کرپٹو کرنسی کے ماملے میں بھارت نے امریکہ کو چین سے پچھاڑا بہت ساری چیزیں جب آپ سرچ کرنا جاؤ گے تو آپ کو یہاں پہ دکھائی دے گا تکنولوجی ایڈوانس منٹ کی دیسہ میں آگے بڑھتے ہوئے دیش کے پندرہ بینکوں نے مل کر بلوک چین ٹکنولوجی کو اپنانے کا فیصلہ لیا یہ وہی ٹکنولوجی ہے جس پر بٹکو ای ای جیسی کو دراصل ای 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 بینکوں نے پندرہ پرمک بینکوں نے مل ایک نی کمپنی بنائی برائی تو کیا ہے یہ چیز اگر میں یہ پوران data ہے میرے پاس list of branch کا یہ پر آپ دیکھ سکتے ہیں कریب 20 branch ہیں جو پورے انڈیا بھر میں 2020 کا 35 سے 40 branch ہوگی یہ crypto blockchain جہاں پر آپ crypto کا لیندن کر سکتے کہنے کا مطلب ہے کہ ہم لوگ جس virtual currency کا استعمال کرتے ہیں ہم ایک meta verse کی دنیا میں جاتے ہو نظر آ رہے ہیں leaders جس کا 1992 میں کیا گیا اور یہ ضرور بھی ہے آپ phone پہ چلاتے ہو آپ google پہ چلاتے ہو آپ whatsapp چلاتے ہو آپ apple iphone چلاتے ہو facebook چلاتے instagram چلاتے جب بھی آپ whatsapp کو uninstall کر کے install کر جاتے تو وہاں پر meta لکھا آتا ہے کیوں بلوک چین کے اندر وٹس اپ کام کر رہی ہے facebook کے اندر وٹس اپ کام کر رہا leaders instagram google یہ سارے بلوک چین کے اندر کام کرتے ہیں جتنے بھی ہے لیکن ہمیں صرف service سے مطلب ہے ہمیں تو صرف whatsapp سے مطلب ہم کو کیا پتا یہ meta set کیا ہوتا لیکن جب جانکاری ہوگی نا knowledge ہوگا تب پتا لگے گا یہ کتنی بڑی بیوستہ ہے کتنا بڑا system ہے کیونکہ بلوک چین بھائی بڑی بڑی بیجنس کیے جاتے آج بڑی بڑی چیز facebook کے اوپر ہو رہی instagram کے اوپر لیکن اس کو hack جلدی کیوں نہیں کیا جاتا کیوں کیوں بلوک چین کے اندر کام کرنا شروع کر چکی ہے apple iphone microsoft ساری چیز بلوک چین کے اندر کام کر تو ساتھی اگر میں بات کر سن 2035 تک 75 75 لاک پروڑ کا بجنس ہونے کا انمان ہے تو 75 لاک پروڑ کا بجنس ہونے کا انمان ہے 2035 تک اگر مجھے اس کے بارے میں جانکاری ہوگی تو جاہیر سی بات میں کچھ نہ کچھ جرور کم آنگ آپ کو یاد ہوگا آج سے چار سال پہلے پان سال پہلے دس لوگوں کے فون میں ڈاؤنلوڈ کرو بھیم اپلیکیشن کو اور آپ کو ایک ڈاؤنلوڈ پہ دس روپیہ ملے گا وہ بولتے تھے ایک ڈاؤنلوڈ پہ دس روپیہ ملے گا فون پہ آپ کسی کے فون میں ڈاؤنلوڈ کرتے تھے تو آپ 25 روپیہ ملتا گوگل پہ کرتے تھے وہاں سے پیسہ آتا تک کیوں کیونکہ اس سمیں نیا نیا تھا لی جس آج آج موبائل آپ باد میں خرید دیں گے لیکن فون پہ گوگل پہ 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 لے ڈاؤنلوڈ ہو جاتا ہے کیوں کہ کہتے ہیں تو اگر میں آج آپ بلوکچن کے بارے میں جانکاری دے رہا ہوں اس کو اس کو کرتے ہوئے اگر ہم چھوٹا سا ایک بیجنس اپنا لے جہاں پر روز کار پہ پائیں تو اس میں برا کیا نا کسی سے کچھ لی نا کسی کو کچھ دی نا کوئی ڈبل نا کوئی بیاج ایسا کچھ بھی نہیں تو ساتھی جس پرجیکٹ اور جس سسٹم کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں اس پرجیکٹ اور سسٹم کا نام ہے آپ فورس آج جو آپ کو سکھاتا ہے کریئر کرنا جو آپ سکھاتا ہے بلوکچین ٹکنولوجی کو use کرنا جو آپ سکھاتا ہے کہ دنیا کے اندر جانا جو آپ سکھاتا ہے کہ دنیا کے اندر جانا فورس آج آپ چھوٹا سا گروپ بنا چھوٹا سا نیٹورک بنا کے آپ لاکھ روپے کا مہنا ارنی کر سکتے ہیں فورس آج آپ کو یہ کبھی نہیں بولتا ہے میں تمہارے پیسے کو ڈبل کر دوں گا ایسا فورس کبھی نہیں بولتا نا کوئی براؤمیز نا کوئی وعدہ یہی کارٹ ہے کہ اگر ہم اپنے فورس آج کمیونیٹی کی بات کریں تو فورس آج کمیونیٹی میں 31 جنوری 2020 گھنٹے کے اندر اس فورس آج کمیونیٹی میں آتے ہیں اگر 24 سے 25 لاگ کمیونیٹی میں آئے ہیں کچھ نہ کچھ تو دم ہے کچھ نہ کچھ تو پاور ہے ساتھی ہو بہت ساری کمپنیاں مارکیٹ میں نیٹورک مارکیٹنگ کے اندر لیکن فرق کیا ہے دونوں میں مارکیٹ میں کمپنیاں ہیں لیکن وہ سینٹرلائز ہیں لیکن فورس آج کے اگر میں بات کروں تو فورس آج دی سینٹرلائز پرجیکٹ کاؤٹ کرتا اب یہ سینٹرلائز کیسے ہے دی سینٹرلائز کیسے ہے اس کے بارے میں اگر جانکاری لینی ہے بلوکچین کیسے کام کرتا اس کے بارے میں ٹوٹل جانکاری لینی ہے تو اسی جوم کے لینک پہ سبھا سات بجے ڈیلی اپنا ٹریننگ چلتا ہے ہفتے میں سات دن سات تریقے سے بجنر سات ٹوپک کے اوپر بات کیا جاتا ہے آپ کو سات دن لگاتا رہا سبھا سات بجے بجے بلوکچین مطلب ٹیکنیکل چیزیں جو بھی ہیں ساری چیزیں آپ وہاں پر دیکھ بھی پائیں گے سیکھ بھی پائیں گے یا ہماری یوٹیوب چینل ملین ایکسپریس پہ ہمارا جو یوٹیوب کا چینل ہے ملین ایکسپریس وہاں پر جائیں گے بہت سارے ایسے ویڈیوز آپ پر مل جائیں گے جہاں پر آپ ساری ٹیکنیکل چیزوں کی جانکاری لے سکتے ہیں یا دوسرا راستہ جنکے بھی مادیم سے آپ کو یہ جوم کا لنک ملا ہے آپ ہمارے ذریعے بھی ٹوٹل جانکاری لے سکتے ہیں لیکن ابھی میں بیسک اور سنچپ میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ فورساج جو ہے دی سنٹرلائز گروپ کے روپ میں کام کرتا ہے ساتھی اگر میں بات کر فورساج کی تو فورساج کا ویسیشتہ کیا ہے سب سے پہلا پار یہاں پر آتا ہے مانو کنٹرول رائت مانو کنٹرول رائت کا مطلب کہ اس کے اوپر فورساج کے اوپر کسی انسان کا کنٹرول نہیں ہے نہ کسی جانور کا نہ کسی سرکار کا نہ کسی سنستہ کا مطلب کسی بھی انسان کا اس فورساج کے اوپر کنٹرول نہیں ہے leaders آج تک جتنی بھی کمپنیو کے اندر آپ نے کام کیا وہاں پر کیا تھا ایک انسان کا کنٹرول تھا ایک MD-CMD کا کنٹرول تھا آپ کا payout issue کرنا آپ payout دینا آپ structure بنانا team بنانا سارا کچھ MD-CMD chairman manager engineer manager کرتا ہے لیکن فورساج کے اندر پورا system مانو کنٹرول رہی تھے فورساج decentralized ہونے کارن اس کو کبھی بدلا نہیں جا سکتا جیسا plan آج آپ کے سامنے ہے ویسا یہ plan آپ کو 10 سال بعد بھی ملے گا آج سے 3 سال پہلے بھی تھا ویسا یہ plan life time تک چلتا رہے گا 100% par dhs system leaders decentralized کا مطلب 100% par dhs system یہاں پر کسی پر جھوٹ نہیں بولا جا سکتا کیونکہ یہاں پر کسی کسی بھی person کا آپ ID statement کھول کے دیکھ سکتے ہیں کہ اس بندے نے کب joining کی کتنا team ہے کتنا income ہے اور سب سے مجھے والی بات یہاں پر یہ آجاتی ہے کہ آپ کوئی یہاں ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے business آج کیا اور commission آپ کو کل ملے گا ایسا بلکل بھی نہیں business آج ہوا تو آپ کو ایک minute کے اندر ابھی سارا payment مل جائے کیوں کیونکہ سب سے بڑا جو کارن ہے فورس آج کا جو انتر آتما ہے وہ ہے decentralized program blockchain web 20 binance blockchain web 20 اس کے تہت اس فورس آج اس کے اندر کام کرتا ہے binance blockchain smart chain بیو ستیو فورس آج کے اندر آپ کو جو لین دن جس کے مادیم سے کیا جاتا ہے وہ ہے آپ بائن انس united state of dollar جو بائن وائل 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 نا آپ کہہ لیجئے کہ new york دوارہ انمانت کیا گیا ہے وہاں کے finance department سے dollar کا مطلب ہے کہ dollar rate کبھی گھٹا بڑھتا نہیں crypto currency میں بہت ساری coin ہے is rate ہمیشہ گھٹا بڑھتا رہتا کیونکہ جو rate ہے market کے حساب سے value تائی کی جاتی ہے لیکن جو dollar ہے اس کا rate کبھی گھٹے گا بڑھے گا نہیں یہ fix رہے گا ہمارے روپے کی طرح مطلب کبھی 80 روپے ہے کبھی 85 86 87 ایسے 2 روپے اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے dollar rate لیکن ایسا نہیں کہ 88 روپے کا dollar ہے کبھی 200 روپے तो आप के पास trust wallet हो जरूरी है आप अप mobile के play store पे जाए वहा से trust wallet download करिए और असानी से आप ID लगा पाएंगे उसके अंदर dollar और BNB डाल के अगर iPhone इस्तमाल करते है अगर आप laptop या computer इस्तमाल करते है तो आप Meta Mass नाम का एक application है उसको download करके आप फोरसाज के अदर अपना ID को registration कर सकते है पहले हम कुछ digital wallet बनाने की जरूरत पढ़ती है तो अब आगे बढ़ते लीडर फोरसाज के अंदर जो हमारा जो business plan है वो चार तरीके का योजना है मतलब पहला योजना है आपका X3 पहला योजना है आपका X3 और X4 पहला जो दूसरा अपना 17 जुलाई 2021 को XXX आया और जो X गोल्ड का जो चौथा योजना है अपना 2 December 2021 को आपके और मेरे बीच में आया लीडर्स मतलब फोरसाज के अंदर चार तरह का प्लान है पहला इंकम कर सकते है आप जिस योजना में पैसा लगाईएगा आपको उसी योजना का इंकम आएगा जिस योजना में आपको इंकम नहीं आएगा जो बोलना है किलियर और राफ साफ ठीके आगे लगा करके आप फोरसाज BUSD के अंदर रिजिस्टेशन कर सकते हो लेकिन एक लाख रुपे का मेहनी का अर्णिंग नहीं कर पाएंगे आपको भी पता है कि हजार दो हजार रुपे लगा करके एक लाख दो लाख फोरसाज के अंदर आप अगर जैसी दस डॉलर से अगर आप एंट्री करते हो मालिज़ आजार बारास रुपे लगा के आप फोरसाज के एंट्री करते हो तो आपका जो दस डॉलर है वो आपको दो हिस्सों में बाढ़ दिया जाता है पहला पांच डॉलर आ जाता है आपका एक्स्त्री में और दूसरा पांच डॉलर आपका आ जाता है एक्स्वोर में मतलब आपका पैसा आटोमेटिक दो पलान में लग गया तो दोनों पलान से بارے میں ایک سری پروگرام کے بارے میں تو ساتھیوں ایک سری میں آپ جتنا بھی آپ پیسہ لگاتے ہیں وہاں پر ٹوٹل کا ٹوٹل ورکنگ پلانے سو کا سو پرسنٹ ورکنگ پلانے تتکال بھوکتان آتا ہے ایک منٹ کے اندر آپ کے والٹ کے اندر ٹھیک ہے میرا کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ ایک سری کے ایک سری یوزنا کے اندر یہ جو کام کرے گا سٹکچر یہ کیسے کام کرے گا مان لیجئے کچھ بارہ دبے دکھائی دیں گے ایک دو ٹین چار ایسے کچھ بارہ دبے دکھائی ایک سری کا پروگرام کام کیسے کرتا ہے اس کو بارے میں تھوڑا آپ کو اچھے سکلیر کرتا ہوں دبے کے بارے میں آپ کو آگے آکے بتا دوں گا ایک سری کا پروگرام مان لیجئے کہ آپ نے یہاں پہ ایسے ایک دبہ ہے اور آپ نے یہاں پہ کتنا روپیہ لگایا اپنے مان لیجئے یہاں پہ دس ہزار روپے لگائے ایکس تری کے اندر آپ نے دس ہزار روپے لگائے اور آپ کو ایکس تری میں ٹوٹل یہاں پہ تین گولے دکھائی دیں گے ایسے کر کے تین گولے دکھائی دیں گے اب جیسے ہی کسی آپ ایک پرسن کو اپنے ساتھ لاتے ہیں تو پہلا پرسن کہا جائے گا پہلے گولے میں یہاں پہ آگے بھر جائے گا پہلے گولے میں یہاں پہ بھر جائے گا اور پہلے کا انکم پورا کا پورا کس کو آئے گا گا کہنے کا مطلب کیا ہوا کہ جیسے آپ نے تین لوگوں کو ڈائریکٹ میں جوائن کر آیا اب یہ سٹکچر دوبارہ سے خالی ہو جائے گا اور دوبارہ سے بھرنے کے لئے تیار ہو جائے گا مطلب ری سیکل ہو جائے گا دوبارہ سے دوبارہ سے بھرنے کے لئے تیار ہو جائے گا میرا کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ چوتھا پرسن پھر سے یہاں آئے گا پانچ ماں یہاں آئے گا چھٹا یہاں آئے گا سات ماں یہاں آٹھ ماہ یہاں نو ماہ یہاں دس ماہ یہاں گھار ماہ یہاں بار ماہ لوگوں کو آپ ڈیریکٹ میں کرتے جائیں تین کے سیریز کی مطابق تو آپ کو آئے گا لیکن تیسرے آئیڈے کا آپ کو چلتا جائے گا اور تیسرے کا آئیڈے کا آئیڈے آپ چاہے ایک ہی پرسن کو اپنے ساتھ جوائن کرائیے کوئی بڑی بات نہیں آپ دس مارہ لوگوں کو نہیں لاختی کوئی عقاش نہیں کوئی اسیو نہیں آپ ایک ہی پرسن کو جوائن کرائیے اب ایک ہی پرسن مان لیجے آپ نے اسی پرسن کو جوائن کرائیا اب ایک ہی پرسن جتنے مرجی لوگوں کو ڈائریکٹ میں جوائن کرائیا ایسے بھی اس کا تین لوگوں گولہ پانے گا اب یہ تین لوگوں کے گولے کے اندر اب یہ دو گولے کا انکم تو یہ خود رکھے گا یہ دو گولے کا انکم تو یہ خود رکھے گا لیکن اس کی تیسرے گولے کا انکم کہا جائے گا آپ کے سٹکچر میں اس کے چھٹے گولے کا انکم کہا جائے گا آپ کے س سٹکچر میں پندر میں گولے کا انکم کہا جائے گا آپ کے سٹکچر میں مطلب آپ نے اگر ایک بندے کو بھی ڈیریکٹ میں جوائن کرایا اس کی ٹیم کی پرتیک ڈیریکٹ تیسری آئی ڈی اس کی پرتیک تیسری آئی ڈی کا انکم لائف ٹیم تک آپ کو آتا رہے گا لیڈر آپ نے ایک ہی بار دس ہزار روپے لگایا لائف ٹیم تک آپ دس دس ہزار روپے لیتے رہیں گے یہاں پر آپ تین میں سے دو آئی ڈی کا انکم آپ نکال لیتے ہو اور تیسری آئی ڈی کا انکم آپ کے اوپر اپلائن کو چلا جاتا ہے امید کرتا ہوں آپ کو ایکسری کا پروگرام اچھے سے کلیر ہو گیا ہوگا اب بڑھتے ہم لوگ ایکس فور پروگرام کے اوپر دوسرا یوزنا ایکس فور دوسرا یوزنا ایکس فور کام کیسے کرتا ہے اس کو ہم لوگ تھوڑا دھیان سے دیکھتے ہیں ساتھ یہاں پر دھیان سے دیکھئے یہ ایکس فور جو ہے سو پرسنٹ ٹیم ورکنگ پلان ایکس تری جو تھا سیلف اور ڈاؤن لائن ورکنگ پلان تھا لیکن جو ایکس فور ہے ٹیم ورکنگ پلان ٹیم ورکنگ پلان کا مطلب کیا ہوا اپلائن بھی کام کرے گا تو بھی ہنڈر پرسنٹ ٹیم ورکنگ کام کرے گا تو بھی ہنڈر پرسنٹ یہاں سب لکا ہوئا ہے میرا کہنے کا مطلب ہے ہے اس کو تھوڑا ہمیں دھیان سے دیکھنا پڑے گا انکم کیسے آتا ہے اس کو ہم تھوڑا دھیان سے دیکھیں گے ایک منٹ اب آگے بڑھتے ہیں ایک سور کو تھوڑا دھیان سے سمجھتے ہیں اس کو ہمانے لوگ تھوڑا دھیان سے دیکھتے ہیں جلتے ہیں لیڈر ایک سور پلان کے اوپر ایک سور کا جو structure ہے آپ کو یہاں پر ایسے ڈبے کچھ دکھائے دیں گے مان لیجئے کہ آپ نے x4 میں یہاں پر بھی آپ نے 10,000 روپے لگایا جیسے آپ نے x3 میں 10,000 روپے لگایا نا ویسے ہی آپ نے مان لیجئے کہ آپ نے x4 میں بھی یہاں پر 10,000 روپے لگایا اور یہاں پر x4 میں آپ کو 6 گولے دکھائے دیں گے پہلے لائن میں 2 گولے اور دوسرے لائن میں 4 گولے آپ کو یہاں پر ایسے دکھائے دیں گے دو گولے اور چار گولے دکھائیں گے اب جیسے ہی آپ نے کسی پہلے پرسن کو جوائن کر آیا پہلا کہاں آئے گا یہاں دوسرا کہاں آئے گا یہاں تیسرا کہاں آئے گا یہاں چوتھا آئے گا آپ کا یہاں اور پانچمہ آئے گا یہاں اور چھتھا آئے گا یہاں لیکن انکم کیسے آئے گا آپ کو پہلے اور دوسرے گولے کا انکم آپ کو نہ ملکہ آپ کے اوپر اپ لائن ڈاؤن لائن کروس لائن کو چلا جائے گا پہلے اور دوسرے گولے کا انکم لیکن تیسرے چوتھے اور پانچ میں گولے کا انکم کس کو آئے گا اس تین گولے کا انکم کس کو آئے گا تو جواب آئے گا سر آپ کو اور چھٹے گولے کا انکم کس کو جائے گا پھر سے آپ کے اوپر اپ لائن کو چلا جائے گا مطلب چھے لوگوں کو آپ نے چھے میں سے تین گولے کا انکم آپ کو آتا ہے اور تین کا آپ کے اوپر اپ لائن کو چلا جاتا ہے اب آپ یہاں پر بولیے گا سر کہ یہاں پر اپڑ لینڈ ڈاؤن لینڈ ڈاون لینڈ ڈاون لینڈ ڈاون لینڈ سی انکم کیسے آتا ہے تھوڑا وہ مجھے اچھے سے بتائیے اس کو دیکھئے گا دھیان سے میں آپ کو کلیر کرنے جا رہا ہوں کہ وہ انکم کیسے آتا ہے اب یہاں پہ آپ دھیان سے دیکھئے لیڈر یہاں پہ دھیان سے سمجھنے کی کوشش کیجئے بھوڑا سو میٹ گیا تھا یہ؟ دھیان سے آپ سمجھ دیکھ круoka کچی ہے کہ یہاں پر جیسے آپ کا چھے لوگوں کا ڈبا ہے یہاں جیسے آپ کا یہ چھے لوگOU structure ہے یہ پورا 가 پورا چھے لوگوں کا پورا structure ہے پہلا گولا دوسرا گولا تیسرا چوتھا پاس دو OchrosOU Så учبہ اس کا بھی ت tengے لوگوں کا estructure ہوگا ہے اس کا بھی تو چھے لوگوں پہلے گولی کا بھی چھے لوگوں کا structure ہوگا ایسے جیسے آپ کا ہے آپ اپنے apply داخل structure کے پہلے گولے میں بیٹھے لیکن اس کا جو پہلے جو تیسرا پانچما آپ کا جو گولہ بڑھتا ہے لیکن پہلے کا کیا ہوا وہ پہلے کا ہوا left right مطلب پہلا دوسرا ہوا کام آپ نہیں کیا لیکن یہ پہلا دوسرا left right کس کا ہوا آپ کا ہوا پہلا دوسرا آپ کا آپ کا گولہ بڑھا اب یہ تیسرا آپ کا تیسرا پانچما اور پہلے کا جو بنتا ہے پہلا دوسرا بنتا ہے مطلب left right بنتا ہے اگر یہ تیسرا پانچما آگے کام کرتا ہے جائر سی بات ہے کہ پہلے کے چھے گولے بھر جائیں گے پہلے کے چھے گولے بھریں گے اور پہلے کو انکم چلا جائے گا جو کہ پہلے نے کسی کو نہیں جو انکرہ پہلے کی نیچے آپ ہی نے ڈالا تیسرا پانچ ماہ جو کہ اس کا بنتا ہے پہلا دوسرا جو کہ آٹومیٹک اس کے سٹکچر میں لوگ بھرے اور اس کو تیس ہزار روپے کا انکم چلا گیا اور یہ تیس اور یہ تیس ہزار کا انکم بار بار لائف ٹیم تک آتا رہتا ہے لیڈر بار بار لائف ٹیم تک آپ نے ایک ہی بار دس ہزار روپے لگایا لائف ٹیم تک آپ کو تیس ہزار لائف ٹیم تک آپ کو تیس ہزار لائف ٹیم تک آپ کو یہ تیس ہزار یہ چھے گولے چاہے آپ کسی کو جوان کرائیں گے تو بھی آپ کے نیچے آئے گا آپ کا اپلائٹ کسی کو جوان کرائے گا تو بھی آپ کے نیچے آئے گا کروس لائن کسی کو جوان کرائے گا تو بھی نیچے اے گا آپ کا ڈاؤن لائن کرے گا تو بھی آپ کے نیچے ہی بیٹھے گا اوپر نیچے دائیں بائیں چاروں طرف سے کوئی بھی کام کر رہا ہے آپ کے نیچے چھے گولے بھریں گے چھے میں سے تین گولے کا انکم آپ کو آئے گا کوئی لمبا چوڑا یہاں پہ پاپڑ مرچ مسالہ بیچنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کوئی کنڈیشن کوئی جھنجٹ پول اپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے فورساج نہ آپ سے ایک روپے لیتی ہے نہ فورساج آپ کو ایک روپے دیتی ہے جو بولنا ہے کہ لیے راپ ساپ سپسٹ کہنے کا مطلب یہ ہوا لیڈر x4 میں آپ تین گولہ انکم نکالتے ہو آپ کے انویسٹمنٹ کا اب بڑھتے ہیں تھوڑا ٹریپل ایکس کی اوپر ٹریپل ایکس کا پروگرام کیسے کام کرتا ہے سوری ماف کیجئے گا یہاں پر آپ x3 کے اندر x4 کے اندر بارہ بارہ لیبل ہے آپ کو یہاں پہ دیکھ رہے ہوں گے آپ کا مان ہے آپ جتنے مرجی لیبل خرید پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچ میں بارہ لیبل x3 میں ہے بارہ لیبل ایکس پور میں جتنا لیبل خریدنا ہے اتنے لیبل خرید کے آپ فورساج کے اندر اسٹارٹ کر سکتے ہیں بڑے لیبل پر انٹری کر سکتے ہیں اگر آپ نے چار لیبل خرید آپ پانچ دس بیس چالیس تو پچھترہ ڈالر لگا مطلب سڑھے چھے ہزار روپے سڑھے چھے ہزار روپے لگا کے بھی آپ فورساج کے اندر اچھی انکم ایکس تری میں سڑھے چھے ہزار لگا یہ ایکس پور میں سڑھے چھے ہزار لگا یہ تیرہ ہزار روپے لگا دونوں پلان کے اندر تیرہ ہزار روپے لگا کے بھی فورساج کے اندر بہت بڑی انکم کی جاتا سکتی ہے صرف کرنا کیا دو تین لوگوں کا گروپ بناتے ہیں ہم لوگ اب بات کرتے ہیں آگے ٹریپل ایکس پروگرام کے بارے میں چار پروگرام چار یوزنا اپنے پاس پہلے پروگرام میں آپ نے کام کیا اس کا الگ سے انکم آیا دوسرے پروگرام میں آپ نے کام کیا اس کا الگ سے انکم آیا جو تیسرا پروگرام ہے آپ کا ٹریپل ایکس اس میں جو پیسہ لگائیں گے وہاں سے انکم آپ کو الگا گیا لیکن فرق کیا ہے یہاں پر بھی انکم آپ کو آتا ہے کتنا ہنڈر پرسنٹ یہاں پر بھی آتا ہے لیکن یہاں پر آپ کو کتنے گولے دکھائی دیتے ہیں یہاں پر یہاں پر جو آپ کو گولے دکھائی دیں گے ٹوٹل چودہ گولے دکھائی دیتے ہیں X3 میں تین گولے دکھائی دے رہے تھے X4 میں چار گولے دکھائی دے رہے تھے لیکن ٹریپل X میں ٹوٹل چودہ گولے دکھائی دیتے ہیں دو چار اور آٹھ ٹھیک ہے اب یہ structure کام کیسے کرتا ہے اس کو تھوڑا سا ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں دیان سے یہ جو structure آپ کا کام کرتا ہے ٹریپل X میں آپ کا 29 یہاں پر بھی 12 لیبل ہوتے ہیں ٹریپل X کے اندر یہاں پر جو آپ کو انکم آتا ہے ٹریپل X میں اس لائن سے آپ کو آتا ہے جو یہ اوالا آپ کا جو لائن ہے دوسرے لائن سے آپ کو جو انکم آئے گا کتنا آئے گا 20-30% آئے گا اور چوتھے لائن سے آپ کو آتا ہے 70% اگر آپ نے ٹریپل X میں یہاں پر بھی آپ کے اوپر کے اپ لائن ڈاؤن لائن ڈاؤن لائن سے structure لوگ بھرت مان لیجے آپ یہاں پر بیٹھے ہو مان لیجے ٹریپل X کے اندر آپ یہاں پر بیٹھے ہو آپ کا اوپر کا 1-2 اپ لائن نیچے کا 1-2 ڈاؤن لائن اور ادھر کا 1-2 ادھر کا اک دو اوپر کے دو اپ لائن نیچے کے دو ڈاؤن لائن left-right کے دو cross лائن کام کرے گا ٹریپل X کے اندر آپ کی چودہ بھریں گے اور چودہ بھریں بھرنے سے آپ کو ٹریپل X کے اندر الگ سے انکم آئے گا کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ نے ٹریپل ایکس میں دس ہزار روپے لگائے ٹریپل ایکس میں اگر آپ نے دس ہزار لگائے آپ کو اس تین گولے کا تیس پرسنٹ آئے گا تین گولے کا تیس پرسنٹ مطلب ایک گولے کا تین ہزار تو تین گولے کا کتنا ہوا نو ہزار روپے تو لاشٹ میں سات گولے کا ستر پرسنٹ آپ کو آئے گا ستر پرسنٹ کا مطلب ایک گولے کا سات ہزار تو سات گولے کا کتنا آئے گا 49,000 روپے اپنے ٹوٹل کمائیا کتنا 58,000 58,000 روپے 58,000 روپے اپنے لگایا کتنا 10,000 کیا یہ چودہ کے چودہ گولے آپ نے بھرے بلکل بھی نہیں آپ کی اپ لائن ڈاؤن لائن کروس لائن سب مل کر کے آپ کے یہ چودہ گولے بڑھتے ہیں اور آپ کو یہاں پر 58,000 روپے کا انکم آتا ہے ایک بار سٹکچر بڑھنے سے اور یہ بار بار 58,000 آئے گا بار بار آپ کو انکم آتا رہے گا آپ نے ایک ہی بار 10,000 روپے انویسنمنٹ کیا لی یہ ہے آپ کا ایکس گولڈ کا ٹرپل ایکس کا پروگرام امید کرتا ہوں آپ کو ٹرپل ایکس کا پروگرام اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا کہ ٹرپل ایکس کا پلان کام کیسے کرتا ہے اس کیلئے کو کیا ہوگا آپ سے اب آگے بڑھتا ہوں ایکس گولڈ کی اور کہ ایکس گولڈ کا پلان کیسے کام کرتا ہے چوتھا پلان ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں ساتھیوں جیسے آپ نے ایکس سری میں پیسہ لگایا ایکس گولڈ میں پیسہ لگایا ٹرپل ایکس میں لگایا اسی پرکار آپ کو ایکس گولڈ میں الگ سے پیسہ لگانا ہوتا ہے لیکن یہاں پر جو آپ کو جو انکم آتا ہے یہاں پر جو انکم آتا ہے کیسے آتا ہے یہاں پر ٹوٹل تیس گولے ہوتے ہیں پہلے لائن میں دو گولے دوسرے لائن میں چار گولے تیسرے لائن میں آٹھ گولے اور چوتھے لائن میں سولہ گولے ہوتے ہیں لیکن یہاں پر انکم جو کیسے بٹے گا یہاں پر جو انکم بٹے گا وہ بٹے گا پہلے لائن سے آپ کو آئے گا بیس پرسنٹ دوسرے لائن سے آئے گا تیس پرسنٹ اور لاسٹ والے لائن سے آئے گا پچاس پرسنٹ میرا کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر جو اسٹکچر جو آپ کا بھرے گا نا وہ کہاں کہاں سے بھرے گا کس کے کس کے کام کرنے سے بھرے گا مان لیجئے آپ یہاں بیٹھے ہو آپ کا اوپر کا ایک اپلائن دو اپلائن تین اپلائن نیچے کا ایک اپلائن دو اپلائن تین ڈاؤن لائن ادھر کا ایک دو اور ادھر کا ایک دو اوپر کے تین اپلائن نیچے کے تین ڈاؤن لائن لیفٹ رائٹ کے دو کرس لائٹ کام کرے گا بیس پرسنٹ تیس پرسنٹ اور سو پرسنٹ کے روپ میں آپ کو انکم آ جائے گا ایک منٹ کے اندر ابھی کے ابھی جو بولنا کیلئے راپ سافت ٹھیک ہے لیکن یہاں پر انکم بڑھتا کیسے ہے یہاں پر انکم بڑھتا کیسے ہے مان لیجئے کہ آپ نے ایکسو گولڈ کے اندر یہاں پر آپ نے دس ہزار روپے لگائے یہاں پر یہ چار گولے کا آپ کو آئے گا بیس پرسنٹ ایک گولے کا دو ہزار روپے بنتا ہے تو چار گولے کا کتنا بنے گا دو ہزار انٹو چار کے حساب سے کریے گا تو آٹھ ہزار روپے بنا آپ کو دوسری لائن سے اور تیسری لائن سے آپ کو آتا ہے تیس پرسنٹ آٹھ گولے کا ایک گولے کا تین ہزار تو آٹھ گولے کا کتنا بنا سر آٹھ گولے کا آٹیا چوبیس ہزار روپے آپ کو یہاں سے آ جاتا ہے اور لاسٹ میں چودہ گولے ہیں چودہ گولے کا فیپٹی پرسنٹ آپ کو آتا ہے تو ایک گولے کا پانچ ہزار روپے بنتا ہے پانچ ہزار انٹو چودہ کریں گے تو کتنا بنے گا سر چودہ گولے کا چودہ پانچ سکتر ہزار روپے مطلب ٹوٹل جو انکم آپ کو آیا یہاں پہ ایک لاکھ دو ہزار روپے کا انکم آیا کام کس نے کیا کام کس نے کیا کام آپ اکیلے نہیں کرتے ہو کام آپ یہاں پر ایکس ایکس گولڈ کے اندر اکیلے نہیں کرتے ہو یہاں پر کام آپ کے آپ 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 کی ٹیم آپ کا آپ لائن کا ٹیم کروس لائن کا ٹیم لیفٹ رائٹ کا کروس لائن کا ٹیم چاروں طرف کے لوگ اوپر سے مل کرتے آپ کو انکم آتا ہے جیسے کی مان لیجے کہ اگر یہ بندہ کسی کو جوان کراتا ہے تو یہاں پر پہلا پرسن آیا یہ بندہ کسی کو جوان کراتا ہے دوسرا پرسن یہاں آیا اب یہ پہلا دوسرا مل کے جس کی بھی جواننگ لگائے گا کہاں آئے گا یہاں پر آئے گا کام آپ نے دو لوگوں کو جواننگ کرا آپ دو لوگ مل کے جس کی بھی جواننگ ڈالیں گے چار چار کے کھانے میں آئیں گے اب یہ چار لوگ مل کر کے اور یہ دو لوگ مل کر کے جتنی بھی جواننیں ڈالیں گے کہاں آئیں گے سر ایسے تیسرے گولے میں جوہ رہیں گے اب یہ آٹھ لوگ یہ چار لوگ یہ دو لوگ ہے اور یہ پتلاہ پندرہ سولہ لوگ مل کر کے یہ پورے کے پورے لوگ مل کر کے جس کی بھی جواننیں ڈالیں گے کہاں پر گولہ بھرے گا سر یہ والا پورا گولہ بھرے گا مطلب ہر ایک بندہ ایک دوسری کے لیے کام کرتا ہے یہاں پر کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک بندہ اپنا ہی structure بھڑتا جائے گا ایسا بالکل بھی نہیں ہے کوئی matching کوئی condition کوئی جنجچ نہیں ہے جیسے جیسے گولا بھرتا جائے گا ویسے ویسے آپ کو ان акیم آتا جائے گا یہاں پر ایسا کوئی نہیں ہے کہ 30 اگلہ بھرے گا تب ہی انکم آگا ایسا بلکل بھی نہیں ہے ایک گولا بھرا انکم آپ کی 20% آپ کے کھاتے میں دوسرا گولا بھرا 30% آپ کے کھاتے میں تیسرے لائن کا گولہ بھارا پچاس پرسنٹ آپ کے کاتے میں چاہیے گولہ کسی کی بھی کام کرنے بھر رہا ہے مطلب کہنے کا لیڈر کہ فورس آج نے ایک ایسا پلانٹ ڈیجائن کیا ایک ایسا سسٹم ڈیجائن کیا جہاں پر آپ اور آپ کے لوگ پیسہ بناتے ہیں نہ کی کوئی کمپنی کا ایم ڈی سی ایم ڈی نہ کی کوئی چیئر میں ایکس گولڈ کے اندر ٹوٹل آپ کو ڈیجائن کیا ہم ڈالر خریدیں گے کیسے یہاں پہ جو آپ کو لینا ہے آپ بجیر ایکس کے مادیم سے ڈالر خرید سکتے ہیں بائننس کے مادیم سے ڈالر خرید سکتے ہیں جب پہ اپلیکیشن کے مادیم سے ڈالر خرید سکتے ہیں مطلب اس کے اندر آپ کو کیسی کرنا پڑے گا آدھار کارٹ بین کارٹ وغیرہ جو بھی چیزیں لگتا ہے فوٹو بینک اکاؤنٹ بینک اکاؤنٹ کے نمبر فون پہ گوگل پہ کا یوپی آئی ڈی آپ اپنا اپلوڈ کریے گا بائننس میں اور ایک ایک منٹ کے اندر ڈالر خریدیا ڈالر بچے کوئی جن جٹ نہیں بس یہی ہے کہ بھارت سرکار کا جو ٹیکس بنتا ہے وہ ٹیکس آپ کو وہاں پر ان کو پیک کرنا پڑے گا تو یہاں تک چیزیں آپ کو چیزیں کیلئر ہو گئی ہوں گی پور ساج ٹیم گلوبل میں آپ کو ایک ایک چیز اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا لیکن لیڈر ابھی تک تو چیزیں آپ کو پیڈی اپ کے مادیم سے دکھایا گیا لیکن پیڈی اپ کے مادیم سے دکھایا گیا لیکن انکم تو دیکھنا بنتا ہے سٹیٹمنٹ تو دیکھنا بنتا ہے یہاں پر لیڈر واقعی پیسہ بنائے بھی ہیں یا فالتوں کی باتیں کی جا رہے ہیں تو اس سبھی چیزوں کو ایک ایک چیز کو آگے کلیر کرنے کے لیے اور کچھ لیڈر کا ایکسپیرینس بھی ہم لوگ یہاں پر سنیں گے اس کے لیے میں انوائٹ کرنا چاہوں گا مسٹر ابھی سے ایک سر کو اگر سر آپ اویلیو ہنے تو آگے کنٹینیو کر سکتے ہیں سر کیا آپ شاید سو مچ ویجے پرکاس سر آپ نے کافی اچھے سے پلان پریزنٹیشن کیا اور لیڈر سبھی بنی رہیے گا میٹنگ ابھی ختم نہیں ہوا کچھ لیڈر کا سوال ہوتا ہے کہ سر ابھی ویجے سر نے بتا کے چلے گئے کرپٹو کرنسی کے بارے میں سر کرپٹو کرنسی تو بہت بڑا سکیم ہے انڈیا میں تو ایلاو نہیں ہے انڈیا میں بینک ایلاو نہیں کرتی اس پہ بہت سارے سوال ہیں ابھی سر نے آپ کو بہت کچھ پروف دکھایا بھی پیڈی ایف کے مادیام سے لیکن سٹل بہت سارے لوگوں کا یہاں پہ سوال ہوتا ہے کہ سر ابھی بھی مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کرپٹو کرنسی بینڈ ہے انڈیا میں لیگل ہے نہیں ہے تو میں آپ کو ان سب چیز کو دیکھیں کہتے ہیں نا جب ہمارے پاس جب ہم صحیح کام کر رہے ہوتے ہیں جب ہمارے پاس ہر کچھ سبوت ہوتا ہے اور تو اس میں کوئی دوسرے لوگوں کا verification نہیں چاہیے ہوتا ہے کوئی دوسرے لوگوں کا verification نہیں چاہیے کہ بھائی آپ اس کو ثابت کرو صحیح ہے کی غلط ہے آپ کے سامنے میں ایک news report دکھاتا ہوں بہت لوگوں کو آج یہ ملا بھی ہوگا میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آج کا top news میں کیا رہا ہے cryptocurrency کو لے کے اور finance میں اس کو لے کے کیا بتا گیا ہے جرہاں گوڑ سے سنیے گا جرہاں گوڑ سے سنیے گا news article ہے دھیان سے سنیے گا یہ دیکھیں Finance Ministry Standing Committee کی بیٹھک میں cryptocurrency معاملے میں بڑا development ہوا ہے تو آج اس بیٹھک میں Standing Committee کی بیٹھک میں کہا گیا ہے کہ اس کو روکا نہیں جا سکتا یہ اس وقت کی ضرورت ہے لیکن اس کو regulate کرنا بہت ضروری ہے اس پر لگ بک سیمتی بنی ہے سیمتی بنی ہے cryptocurrency کو regulate کرنے کی ضرورت ہے Finance Ministry Standing Committee leaders آپ نے ابھی سنا کی cryptocurrency کو regulate کرنے کی ضرورت ہے اور یہ بات ہم نہیں بتا رہے ہیں یہ news میں آ رہا ہے gnews آپ لوگ سب دیکھتے ہوں گے ٹھیک ہے ابھی بھی آپ بولیں گے سر آ رہے news والا تو بہت پھیکتا ہے سر آئے کچھ بھی دکھاتا ہے news والا کچھ بھی دکھاتا ہے اس کا کوئی بات کا بھروسہ نہیں ہے سر news والا جو پیسہ دے دیتا ہے موڈی دے دیا تو موڈی کے طرف سے بولتا ہے اگر Congress والا دے دیا تو Congress کے طرف سے بولتا ہے بلکل آپ کے میں بات سے سو پرتیسط سہمت ہوں تو leaders اگر آپ یہ ہے آپ کا سوال تو میں آپ کو کچھ اور بھی دکھاتا ہوں دھیان سے دیکھئے گا just a minute میں آپ کو screen share کرنے جا رہا ہوں یہ دیکھئے دھیان سے سنیے گا سیتا رمن جی نے کیا بتایا ہے اور leaders کو ہوسٹ کو بھی مجھے confirm کیجئے گا کہ voice آ رہی ہے 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 اینکارا ہے, میں مجھے کچھ میں ڈالا کی ایک حالات کی اٹھائی ہے۔ توہر نے اسے ٹھیک پر دوری میں کیا ہے، اس کے پر زیادہ میں اٹھائی جوہ سولہے ہیں۔ کیونکی مجھے دوری میں بہتما تحضہ کرنے کے لئے۔ بدونے میں کی پر اٹھیک چنوٹا ہے، کجھے دوری میں اٹھیک چنوٹا ہے کہ میں اٹھیک چنوٹا ہے، اور اس لئے اٹھیکیں۔ اپنے کے لئے لئے Pitائمید لسانتا ہے جب بلے میں دمائے اور تجھائی تک کرنے کے لئے رئیے پہنم اس طرح کیلومتا ہے پس موجود لگاتا ہے اور تجھائی تگہ ایسے جوال کے لئے رئیس رکے نہیں جانتا ہے ہم شروع سانتے ہیں کیا جانتے ہیں جسenkیوری ہمارے ہے جب بلے مجھے سکتا ہے کہ ایمان ما است کاری ایسے کاری ایسے کرنے۔ سکتا ہے اور کہ ایتہ ہے جسام کو je کیلو کیلو میں کتا ہے موسیقا اس میں کربٹو کرنسی کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ٹیکس کے دائرے میں آلیڈی ہے سمجھئے گا اور ریگولیٹ کرنے کے لیے اور بھی اس پر گائیڈ لائنز کو لائے جائے گا اور سب سے بڑی بات انہوں نے کہا کہ we will not use کربٹو ایز اکرنسی بٹ وی ویل یوز ان ٹرمس آف ایسٹ سمجھئے گا کیا بول رہا ہے ہاں پہ we will not use کربٹو ان ٹرمس آف کرنسی بٹ وی ویل یوز ان ٹرمس آف ایسٹ مطلب آپ کا جمین کیا ہے ایسٹ آپ کا کیا کہتے ہیں سونا چاندی کیا ہے ایسٹ آپ کا جو بھی آپ کچھ بھی جو بھی آپ پرچیسی کرتے ہیں سٹاک سیر وہ کیا ہے آپ کا وہ آپ کا ایسٹ ہے وہ منی نہیں ہے تو کربٹو آپ کا کرنسی نہیں یوز ہوگا انڈیا میں لیکن ایسٹ کے طور پر یوز ہوگا مطلب کی لیگل ٹینڈر نہیں بنے گا آپ جائیں گے سبجی کھڑی دیں بولیں گے یلو ایک ڈالر یلو ایک بٹکوائن اور میرے کو دے دو سبجی یا فور ایک بٹکوائن کافی خسلی ہوگی سبجی کے لیے مطلب ایک بٹکوائن لے کے آپ گئے اور وہ لے کے چلو بھائی میرے کو کار دے تو یہ نہیں کرے گا بٹ وہ انہوں نے کیا بولا کی ایسٹ کے طور پر یوز کریں گے ایسٹ کے طور پر یوز کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ کرپٹو کو جاؤ ایکسچینج میں جا کے سیل کرو اور جو بھی آپ پیسہ وہاں سے انڈین کرنسی آتا ہے اس سے جا کے آپ کھڑداری کر سکتے اور جو بھی آپ وہاں سے مارجن پروفٹ بک کر رہے ہو سیل کر کے اس پہ آپ کو ٹیکس پے کرنا ہوگا سرکار کو تو ہمیسا کونسپٹ کو کلیر کیجئے کیا سرکار بول رہی یہ نیوز آرٹیکل تھا آپ کو میں نے لائپ دکھایا ابھی دو ہزار تیس کے بجٹ سیسن سے تھا کل بھی ہم نے ایک ہماری فائنانس منسٹر خود سے جو سپیچ دیا تھا کرپٹو کے لئے کہ یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تو یہ چیزیں ہیں بزنس کو آپ دیکھو میں آپ کو یہ نہیں بولا ہوں کہ آپ اس بزنس کو کرو لیکن آپ خود سمجھو جو بزنس پچھلے تین سال سے as it is چل رہا ہے جو بزنس پچھلے تین سال سے کمیٹی میں لائے چکا ہے جو بزنس پچھلے تین سال سے آج تک کبھی بند نہیں ہوا کبھی اس کا بلوکچین میں آئی ڈی لگنا بند نہیں ہوا کبھی ایک آدمی کا پیمنٹ نہیں رکھا کبھی ایک روپیا کمپنی امڈی سی امڈی لے کے بھاگا نہیں ایسے سسٹم پہ سوال اٹھانا ہی بیکار ہے ابھی سر نے آپ کو پلان بتایا آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا سسٹم آپ سے ایک روپیا لینے رہی ہے دینے رہی ہے رکھنے رہی ہے کمیٹی کا پیسہ دے رہی ہے مطلب اس طرح ہے کہ آپ دس کروڑ لگا کے سو روم کھول دو کہ آپ پچاس ہزار لگا کے ایک پان دکان کھولو مہٹر اس سے نہیں ہے سیل ہونے سے انکم ہوگا کسٹمر آئیں گے آپ کا سیل ہوگا سیل ہوگا تو پان دکان میں بھی اگر دس کسٹمر آئیں گے تو وہاں سے بھی دس ہزار کم آیا جا سکتا ہے اور آپ دس کروڑ کا سو روم کھول کے بیٹھے وہاں پہ دو کسٹمر نہیں آ رہے دن کا وہاں پہ بھی ہزار روپے بھی نہیں بنے گا تو moral of the story کیا ہوڑا ہے سیل ہوگا تو پیسہ آئے گا ہی آئے گا اور وہ چیز یہاں پہ ہے تو آپ لوگ کو جو بھی پلان بتایا جارہاں مارکٹ میں آج کئی ساڑے پلان گھوم رہے ہیں اور آپ لوگ کو موٹیویٹ بھی ہو جاتے ہوں گے سون کے کوئی کہتا ہوں گا سر دس ہزار روپے یہاں پہ لگا دو دو پرسنٹ انٹریسٹ ملے گا سر ایک پرسنٹ آپ کو ڈیلی ملے گا سر پانچ پرسنٹ مہینے کا ملے گا دس پرسنٹ مہینے کا ملے گا ساب دھان یہ بہت بڑا سکیم ہے اور پیور مانی روٹیشن اور دیکھا جائے تو پیور پیوریمیڈ سکیم ہے وہ سارا تو اگر آپ اس چکر میں پڑیں گے ڈی سی ڈی ہوتا ہے وہاں اپنا ویب سائٹ ہوتا ہے آج نہ کل آپ کا پیسہ لے کے بھاگے گی کمپنی اور آئے دن ہم تو اسی انڈسٹری میں ہیں اور میں ڈیلی سنتا ہوں لوگوں کو آج بھی ہمارے ایک لیڈر نے فون کیا اس ارے کوئن آیا تھا اس میں چھاسی ہزار روپے لگایا تھا اب کوئن کا ویلیو یہ ہو گیا ہے ویڈرار روپ گیا ہے فلانا ٹھم کا بہت سارا اومن بتا رہا تھا تو اسی ہزار پچاسی ہزار ایک لاکھ روپے ایسے سے پلان میں لگا دیتے ہیں جس کو کی چلانے والا ایک ایم ڈی سی ایم ڈی ہے جس کے من میں پہلے سے چوڑی آ کے بیٹھا ہے وہ آپ کو کمانے کے لیے نہیں آیا وہ آیا ہے مارکٹ سے پیسہ سکیام کر کے بھاگنے کے لیے فورسیج میں کل کا جوائن کیا ہوا آدمی لاکھوں کڑوڑوں کمان رہا ہے کل کا جوائن کیا ہوا آدمی آج سے چھے مہینہ پہلے سال بھڑ جو آیا اس سے جاتا کا انکم کیا ہے اب بولیں گے سر کیا بات کر آپ دوسرا چھوڑو میں آپ کو کچھ آئیڈیز دکھاتا ہوں دھیان سے دیکھنا ابھی آپ کے سامنے میں ایک آئیڈی کھول رہا ہوں یہ دیکھو 2315 اگر آپ یہاں پہ دیکھو just a minute sorry یہاں پہ میں آپ کے سامنے ایک آئیڈی open کر کے دکھاتا ہوں چیزوں کو سمجھنے کا اور دیکھنے کا ہے ٹھیک ہے چلی یہ دیکھیں ایک آئیڈی میں آپ کو کھولا ہوں 2315 آپ دیکھو اس کی date of joining 16 2021 پہلے جوائن کیا کتنی کی انکم کیا 28000 ڈالر لیکن آپ سوچو یہاں پہ میں آپ کو کچھ ایک آئیڈی دکھاتا ہوں جو اس کے بہت 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 آیا ٹھیک ہے اور دیکھو اس سے کتنا زیادہ کم آیا میں آپ کے سامنے آئیڈی کھول کے دکھا رہا ہوں یہ دیکھو 12 2022 ہے نا کہاں 12 فروری کو جوائن کیا 2022 اور ایک آئیڈی آپ دیکھیں جو کی جوائن کیا کتنے دن ڈیر سال پہلے لیکن انکی انکم اگر آپ دیکھو یہاں پہ تو انکم دیکھو تو کڑی 601 000 ڈالر تو جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ بعد میں آوگے تو نہیں کم آوگے باد میں آوگے سسٹم پڑھانا ہو گیا ہے جو ٹاپ میں ڈی لگ جاتا ہے بھائی یہ کوئی منی روٹیسن ٹائپ کا پیرامیٹ سکیم نہیں ہے یا آٹو پول سسٹم نہیں کہ لانچ کے دن ہی جوائننگ کر لو اس کے بعد تو بھائی آپ کو انکم نہیں ہونے والا ایسا نہیں آپ خود دیکھو نا کہتے ہیں سب چیز پروف کے سامنے 12 2022 اور کہاں وہ تھا کب 6 31 6 2021 6 6 2021 6 6 8 مہنہ بعد جوائن ہوا ہے بندہ پھر بھی اس کی انکم کتنی ہے پھر بھی اس کی انکم آپ دیکھیں تو پہلے آنا بعد میں آنا میٹر نہیں کرتا میرے دوست یہ فورسز کا بریجنس ہے جس دن آپ آئے اور پرن کر لیئے کہ ہمیں کام کرنا ہمیں پیسہ کمانا ہے اس دن سے آپ کو انکم بہت سارے جگہ پہ پیسہ لگا سکتے ہو گاؤ میں چلتے ہیں لوکل ٹائپ کا منی لینڈنگ ٹائپ کا بزنس پلان ہے آپ وہاں پیسہ دے دو کچھ گولڈ کھڑید کے چھوڑ دو آپ کو کیا جر رہی ہے پیسہ لگا لگانے لگانا یہاں لگاؤ آپ دیکھو کام کرو چھوٹی سی ٹیم بیجائسر نے اگر آپ کو بتایا ہوگا تین لوگوں کا میٹرکس پہ کام ہوتا ہے اور آپ کی income یں پہ دس گنا 20 گنا ہوتا ہے تو leaders یہ power forces کا time کافی ہو چکا ہے میں ایک دو leader کا experience لیتا ہوں اس کے بعد آج session کو end کریں گے تو سب سے پہلے میں یہاں پہ لینا چاہوں گا چلیے leaders آبی اویلیویل نہیں ہے تو چلیے آج کے session کو ہم لوگ یہ ہی پہ end